سنگ برموک مہن بھاگوت نے کہا کہ جو سینک تیار کرنے میں سینہ چھے سے سات مہینے لگاتی ہے انہیں سنگ تین دن میں تیار کر سکتا ہے یہ ہے ہماری شمتہ ہے اس بیان پر راہل گاندی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ ہر اس شخص کا اپمان ہے جو دیش کے لیے جان دیتا ہے ادھر بھاگوت کے بیان پر سنگ نے صفائی میں کہا کہ اسے توڑ مرور کر پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے سینہ سے تلنا نہیں کی بلکہ ناغریکوں میں سے سینک تیار کرنے کی بات کہی تھی مہن بھاگوت چھے دن کے دورے پر بیہار کے مجفر پور میں ہے اسی دوران جمہوں کے سنجوا آرمی کیمپ پر حاملے میں پانچ جوان شہید ہو گئے حالانکی فورس نے چار آتنکیوں کو مار گرائیا اس گھٹنا کرمپر بھاگوت نے کہا کہ اگر ایسی استطی پیدا ہو اور سمیدھان اجازت دے تو سین سیوک مورچے پر جانے کو تیار ہے جس آرمی کو تیار کرنے میں چھے سے سات مہینے لگتے ہیں سنگ ان سینکوں کو تین دن میں تیار کر دے گا ان کا کہنا تاکہ سنگ نہ تو ملٹری اور نہ ہی پیرا ملٹری سنگٹن ہے یہ ہے ایک پریوارک سنگٹن ہے یہاں سینہ جیسا ہی انشاشن ہے بھاگوت کے انصار آر ایس ایس ورکرز ہمیشہ دیش کے لیے جان نوچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہمارا ملٹری سنگٹن نہیں ہے ملٹری سنگٹن ایسی دسپرین ہماری ہے اور اگر دیش کو ضرورت پڑے اور دیش کا سمیدھان قانون کئے تو سینہ کریار کرنے کو چھے سات مہینہ لگ جائے گا سنگٹن سینسوں کو گولیں گے اس بیان پر راحل گاندی نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ ہر اس شخص کا اپمان ہے جو دیش کے لیے جان دیتا ہے یہ دیش کے دھوج کا اپمان ہے کیونکہ ہر سینک اس دھوج کو سیلوٹ کرتا ہے وہیں ہاردک پٹیل نے ٹویٹر پر لکھا کہ سینہ کا اپمان کرنے والے بھاگوت پر مقدمہ درج ہونا چاہیے اُدھر آر ایس ایس کے اکھل بھارتی پرچار پرمگ من موہن وید کے انسار بھاگوت نے سینہ سنگ کے بیش دلنا نہیں کی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اگر دیش کے سامنے پریشتی آتی ہے ساتھ ہی سینہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ناغریکوں میں سے اگر سینہ تیار کرنی ہے تو چھے مہینے کا وقت چاہیے گل ملا کر سنگ پرمگ کا یہ بیان چرچت بنا ہوا ہے